اڈل نتپت روچی اور تار درسگر کیجئے نتا پرتی روچی تار کے جے کو ماندے اندر شردہ کر کے گرنانک دیو جی دے گروہ انگی دیو جی دے گروہ گرم سہم آرائی دے شردہ کر کے کوئی درشن کرے نا سو پرسنٹ پوری پوری شردہ لیا کے جے نرنگ کا روپ جان کے متھا ٹیک دوے نکھل جنم تم پاپ کھنک ہار بیجئے سمو جنمہ دے جننے بھی پاپ نے اگیانتا سارا ایک ختم کرنے ایک سکنٹ نہیں لگ دا ایک چت جے ایک شنتی آئے ہو کالفاز کے بیچ نہ آئے ہو جنہاں نے اے مان ہر جیتی آئے تو ایک مان ایک چت پاہے ہر کیاں سدا سدا بڑیائیاں دے نہ پچھو تائے جے کہ تے ایک سارے انو ایک کرلو نا کام بڑا سا اکھا ہے واہ گروہ مو نال کہو واہ گروہ نو اپنے ہردے وچ دیکھو واہ گروہ دیکھو سرب بیاپک سو انتر سو باہر انت کٹ کٹ بیاپ رہا پک مانتا یہوں پرکیت کر کے مان دے اندر اکھو واہ گروہ کہنے چٹ پرکاش ہندہ ہے کٹ جگ پھل دا سنترہ بھاونے رہو دا آتا بانی جہاں پھاو نا بانی نو سن دا ہے کروڑا جگہ نا پھاڑ مل دا کئی کوٹک جگ پھلا سنگا ونہارے راما ہو ہوت موخ ادکار پنت دت دامنے کہنے ہو اڈل دی چال ہے ہو جو یہاں کی ایک بار چوپئی کوک ہے اڈل دی چال سے بول دینے کبھی جی ہو ہوت موخ ادکار کہنے ہو پائی مکتیدہ ادکاری بن جاندے ہیں تو سوکھے ہی کام ہے مرثہ دیکھو واہ گروہ آکھو مکتیدہ ادکاری بن گیا اے دے نا رہا ہور کوئی سوکھا راستہ نکال جو دے بچ تا کہنے نے جیڑا پرنت دت دامنی پرنت جیڑا اکالپرک واہ گروہ ہے وہ جیڑا بجلی دی نیا ہی ایک دم پرکاش مان ہو جاندہ ہے اے انہیں کرم کرنا ہے کہ واہ گروہ واہ گروہ کہنا تے مہاراج نو متھا ٹیکنا گروہ وارے بڑھے بڑھے قرآنہ تو بچ کے رہتوان ہو کے ترنا تو بڑا ہی سوکھا بڑھایا ہویا مہاراجی نے پر جی اپنے مندی چھو ترم دی سادر سوڑ سمبارت یتمت مانوے سویز کر کے سہت آدر دے جڑا چھوڑ تو پاہ سوڑاں پرکار دی پوجہ نو سمبہ ہڑ دا ہے جیڑے انسان کردے نے گروہ گروہ سہیو دی سوڑاں پرکار دی سچے پاشا دی جیڑے کتھن کیتی ہے مہارا سچے پاشا دا سارے نو پہلا تھا پاہی بیر سنگھ جی لکھ دے نے ایک تاں سوڑا پرکار دی پوجہ ہندی ہے ایک ہے گروہ گروہ سہیو مارا سچے پاشا دی سوڑاں پرکار دی سیوہ سیوہ ہاتے پوجہ بیر چھوڑاں پرکار دی سیوہ جیڑی ہے جس تھاں پرکاش کرنا ہے انہوں جالدے نال توڑاں چنگیتنا صفائی کرنی دوجہ نمبر تے چندوہ تانڈنا آہاں کئی کران دے چھوڑاں پرکاشا ہو کہنے پال کی دے وچے چھوٹی ہے گی چانڈنی ایک آل گلت ہے تُس ہی اہمیں کھام کھاں کے ہوں بیدوی کر دے مارا آئی دی آہتھے دیکھو تک کٹی چانڈنی لگی ہوئی ہے کیوں لائی ہوئی ہے ہر مندر صاحب چاہیڑی بڑی چانڈنی کیوں لائی ہوئی ہے پھر تہیوی چھوٹی جی پال کی راکے اورے چھوٹی جی چانڈنی لائے کرنا کہ جلے کراچ پرکاش کر دیوں بڑی چانڈنی اوپر لاؤ تھلے چھوٹی چانڈنی پا ہمیں لاؤی لاؤ پھر ایس کر کے جڑی ہے نا پیرے دے نالنا چندوہ تاننا بچھائی کرنی منجی صاحب سجاؤنی تے ایسے پرکار جڑا آواہن کرنا گروہ گرنس ہے انہوں جا کے بینتی کرنی سچے پاشا ساڑے کارچارن پاو مہاراج جی پھر مہاراج اس روپ انہوں لائے کے آنا جا کے ستکار نال راج کلیاں شڑکنیاں سو شمیانے لاؤنے اوپر چندیاں لاؤنیاں یہاں پتہ لگے لوگ کانوں کے مہاراج سچے پاشا سروپ اتھے آجیر نا دیکھا ہر سروپ لے کے آنا جاں گروہ گرنس ہے نے چارن پاؤنے نے ایک ہور بھی جالا جا سامنے آئی سویرے امرت ویڑ جا میں کیا سی مول منتر دا تے گروہ گرنس ہے دا ایک کوئی سروپ ہے ایک کوئی پر جوجن ہے نا دا بکھرانی چاہے ایک کوئن کار ہے چاہے گروہ گرنس ہے دا سروپ ہے ستکار برابر کرنا چاہید ہے سو کوئی گرمک پیارے تورے جاندے پرکرمہ چاہے نہینگ سنگ جی وہ نہ دیکھیا پرکرمہ چاہے پریمی جان بینار مالیاں تو پوتھیاں لے کے بیٹھے سی پھر وہ کہنے یہاں ایک کوئن کار تو اسی کہنے امول منتر اے بھی گروہ گرنس ہے دا سروپ ہے تا ایتھے تا انہیں سونے رمالے پائنے گروہ گرنس ہے دے سروپ تھے کہو گڑ کے پوتھیاں لے کے پرکرمہ چاہے بیٹھے اور مالیاں تو بینا بیٹھے پھر ایک ہی شردہ ہوئی تھوڑی پھر یہ تا گل مندی پہنی ہے کہو کہنے رب کسے بچوں ہو کے بول جاندہ کئی باری رب بھی بولدہ پائی کسے بچوں پھر مالے پرکرمہ چاہے گڑ کے پوتھیاں لے کے بہن دے جتھے بھی آج انہیں پوتھیاں اور پہیان ہیں نت نیم دے گڑ کے پہنے تو بی بیاں ادھم کرے دے وہاں دے جتھے اور مالے نہیں پلکہ لے لو اور مالے بہت اپنے کوڑے سیاونسوں کے سارے انتی چڑھا دو کہ کل نو کوئی سان نویڑم بانا دے دے آکے پہی مہارا سچے پاہی پوتھیاں دی کوئی سیوہ ٹھیک نہیں ہوئی تھے تو ایسے پر کہا سچے پاہ شاہ دی سیوہ جیڑی آئے منجی صاحب دا پھر جاؤنا واہن کرنا صدقے لے ہونا مہاراہینو بینتی کرنی تے عدودہ پرکاش کرنا پھر آن دا بستر پہنا پر آنے جا سونے رمالے چھ راؤنے مہاراہینو کیا اور کرنا پھر سیرے چھ راؤنے پھول پیٹا کرنے کیرتن کرنا پرشاد پیٹا کرنا توف تکھا ہونی خشبو چھڑکنی روشنی کرنی مہاراہ دے آیا آنج میں آپا لیٹانیاں لونے سونے گرپور باتے پر کرما کرنی مہاراہ دی پھر پندر ماں متھا ٹکڑنا پھر سوڑ ماں کیا ہے سنتوک کے سوارا کرنا سوخہ سنوارے استھانتے کارنا لے کے جانا اے سوڑا پر کار دی گرو گرانساہ مہاراہ دی جڑی سیوہ ہے آپاں پہ انہاں پتہ ہی نہیں یہ سیوہ ہوندی کیا ہے جنہوں سویرے سنائے سینا ادکاری انبند پھر گرو گرانساہ دی تابعہ بین لئی اور بندے دوں انہیں گھن چاہی دیں تا میرا خیال چی اکدہ بندہ ہی نکلیڈا تا بے بین دے لیک ہوگا جنم مانا رکت دو پاپ جیو جان لوے تو جنہ بندہ پڑ لیندہ گربانی نو او دے جمنا تے مرنہ گربانی کٹ دن دی جنہ درشن کر لیندہ کر کے مارا سچے پاشا دے اے کال پر خروب جان کے چور کرنی سیوہ کرنی چھڑکنا جالا دک چھڑکنا اون تو پہلا سارے چیزیں اتیان رکھ دے ہوئے گرو گرنس ہے مارا سچے پاشا نو اج بھی او دوڑے نو یاد کر کے سیوہ کرو آگیا پئی اکال کی تب ہی چلائے او پانتھ سب سکھن کو حکم ہے گرو مانے او گرنس گرو گرنس جی مانے او پرگٹ گرہ کی دے جو پرب سب کو مل بو چاہے خوج شبد محلے واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گروہ واہے گروہ ایک پھل چار تائیگر دواز جیر کانشی نگر بکھی سوٹھنگے میں درمان پندت گرامان سنیاسی لکتر ہو کے آئے ہوں جدو کوئی نوان تارمی چل دے ہیں تا جرور ہی ہے کہ پہلے تار میں بڑھنے منہ بیچے کوئی سن سے ہندے گی گئے ہونہی ان دہا ہوس گوں لاہ پھر اونے نے اپنے سنسے نوبرت کرنواز تھے دا جردہ جی رہاڑ بہت ساری میں چارہ کی تھیوں اور اسی بڑی میرمہ سنی ہیں گرنانک بے جی بھی گربان ہوتی پر سانوں کو جلش ماندے اندر سنسے میں شنکے میں کرپا کر کے انہوں نے نویت کرو اس طرح کہ سارے پرمان دردہاں تے شاسترہ دے راہی داؤ تاکہ اسی نویتر کے لار مان سکیے اس طرح شاسترہ بے جن دواراں سارے پرمان تاکہ گرنان جی نے دردہاں تے راہے درے بند کر تے دیوی کتپتے کے میں ہوئی ہیں ارث کی ہم کنہ پردل ہے چارہ جگان دے بیج روپ منتر دے پہلے اکھر لے کے یہ منتر شروع منی بڑھایا ہے پرمیشن نے سو کئی کچی جہاں ہندیاں نے ہونا دے ماتتا کشیمت جی میں بیشنو برحمہ بیشنو مہیشتے نہ جانے نے ایک مہا بیشنو ہوایا ہے جو پرمیشنو گئے دے نے یہاں آپ کو اپنے ترمبے چھو پرمیشنو دا نام ہر ایک نے وکھو وکھرا جو میں منیا ہے کوئی رام پرمیشنو کہیں دا کوئی واسودیو نام بھی پرمیشنو دا ہے اے سے پرکار بیشنو بھی نام جدوں کدے آ جاندہ ہے پرمیشنو دا ہے اے صرف ارث کرنوارے نہیں پتا ہندہ کہ اے تھے کی ارث چل رہے نہیں سوہے سے دا ہیں جو میں ایک ایک اکھر دے کئی پاہو ہندے نے جو میں بابا اکھر بانی جھے کئی جگہ ہندہ ہے بابا بابا اکھر ہوں تھا تھا تھے کہ تے پرمیشنو لے ہی برتے کہ تے گروہ لے ہی برتے کہ تے سکھ لے ہی برتے کہ تے اسنگت لے ہی برتے کہ تے شادہ مہاتمہ لے ہی برتے اس طرح نے اکھر ہان plod دوسرے دے ترمنا ہی بہت سارے پرمان جہاں ہوندے نے تا وہ جہاں اپنے سمجھنے میں جہاں تھوڑی گلتی پہ جاندی ہے کہ اے پرمان جہاں ٹھیک نہیں ہے نہیں یہاں ہی ہے کہ جہاں ہاں کسے دوسرے ترمبارے کسے تھاندے اتتے وسم جاندے ہاں تا انہوں اپنے ترمدہ بہتا گیان ہون کر کے اپنے ترمدہ نار کئی چیزیں ٹک ہوندہ سو اس طرح نار نار اپنے چیزیں جار بھی رکھانگے آو دو سنسے جڑے نیو نبرت کی تینے گرو گرن سہیو دی بانی واہ گرو منتر دا سو اے سے پرکار سنسان ہون نبرت ہو رکے کار رہے نے کہ کس پرکار گرو بانی دی مہمہ ہے تیسرا سنسا جڑا ہے وہ ہے سری حرمندر صاحب رچندہ سروبردہ اے دا پرمان بھی بیدہ رہی لیاو تے واہ گرو منتر دا ایک پرمان جہاں سی وہ پتہ نہیں کہ میں اتھے رہ گیا کلپ جوہا ریشی ہویا ہے یہ تا چیز انہیں پہلے ہی لکھ دیتی سی کہ کارجوگ دی وچ واہ گرو منتر ہوئے گا لکھیا تھا انہیں بیلان دےیا ہے انہیں یہ بھی لکھیا کہ یہ منتر ساڑے چوں کوئی نہیں دے سکے گا یہ منتر گرنان کہ دیو جی کارجوگ دینگے پر وہ ہوئے گا واہ گرو انتر یامتہ بڑے نوی ہونتا پہلے ہی پتہ چاراں جب گاندے بھی ہونتا پتہ پر سمیدے وطار ہی وہ چیز انہیں بکشش کر ساکتے نے پہلے ہی لکھیا ہویا ہے کہ گرنان کہ دیو جی اکال پرکھ دا وطار ہونگے داس روپ ہونگے پھر مونی ہونگے لکھنے دا پہل ہو رہے ہیں انتر یامتہ نہ لکھنا کوئی ہور چیز ہے پر وہ چیز ہی بکشش کرنی جڑی ہے وہ ہور چیز آؤ سربن کر دیاں رسنا نو کریے دویتر پیار ستکار ناڑا کھرو گا جکے سات نام شریوہ ساہی بجیدو سات نام شریوہ ساہی بجیدو دوہی را شاستر وید کے عرص پل جد پہ وچاڑ دھار شاستران دے بیدان دے آرث پھاڑ پہلا پڑھنا بارہ سال بیاکن پھر سنتھیا کرنین بولن دا طریقہ سکھنا پھر آرث سکھنے پہ ہمیں انہا سما کوئی لعاوی دندہ ہے شریوہ گرو گرانٹ ساہی بے لوکتے دیتویگ پھل چار سو ست گرو گرانٹ ساہی مارا سچے پادشاہ دے کےول درشنا دا انہا پھاڑ ہے کیونکہ نرنگکار دا اوتار ہانا ایک اللہ دا پتا عام دنیا نو نہیں ہے حالانکہ اس گل دا ہون بھی دیو تے انو گیان ہے دیو تے متھا ٹیک دے نے گرو گرانٹ ساہی مارا انو سارے ہی اور آم سدہ آرن بھی اکتی دی جاتا کہ دے پیدرشتی نہیں کھول دی اوہ جو تک اوہ دے لئے گلہ اسمبو ہو جاندیاں ہن اڈل نت پراتر چیور دھار درشگر کیجیے آج کنے نتا پرتی ماندے اندر روچی تار کے ماندے اندر گرو گرانٹ ساہی مرنگکار دا اوت جان کے درشن کرو مکھل جنم تاں پاک کھنک ہار دیجیے سمون جنمان دے جنن پاپ نے اے چھنک مطر بچ ہی جو شردہ تار لو تاں نا سو جاندے ہن کھوٹ جگ پھل دان سنت راو بھاونی پیڑا راو تو پاو بانی نو پاونا نال سندا ہے کروڑا جگان دا پھاڑ اوس جیو نو پراپ تو ہندا ہے بہت موک یا دکار پرنت دوت دامنی سو اے جیو گربانی ہے پرکاس بات پرکاس کر دی ہے وہ دار جڑا ہے یہ بہت چھتی کلیان گربانی کر دن دی ہے سادر سوڑ سمبارت یتمت مانوی تو جوڑا سہت آدھر دے سوڑا پرکار دی سیوہ بچ تیان دن دا ہے گروہ گراند صحیح جا سروپ ہیں تو ہر ایک انہیں شانک ہندہ میرے کار سروپ لے کے جاماں پر جڑی ہے نا کئی باری اپنا سیوہ لے کے تاں جاننے ساڑا پلا ہوئے مایہ دی کمینا ہوئے کوئی پرکار دیں گریستی دی ہیں شامہ ہندیاں نہیں بھئی چلو پروار اس پاسے لگ جائے گا کئی باری سیوہ کر دیاں کر دیاں یہ بھی ہو جاندہ ہے کہ مت تھوڑی سیوہ گواہی ہے تھوڑی مت ہون کر کے گروہ گراند صحیح دا پھر نرادر کر بیٹھ دیں نرادر جڑا ہو جانا مہرائی دے بارد مارا کاروے چل جا کے نہ سوکھا سن دی تھا نہ پرکاش دی تھا چنگی ہے پھر جو میں ایک پرمان میرے کو حیغاوے کیسے دے کار پورچ دے اتے پرکاش ہیں تھلے رسوئی بنی سے اور اور رسوئی جنا تینے ٹیم اپنا اہا جا کم بناؤں دے سی جڑی ساریاں پاپھاں پھر اوپر جاندیاں سے میں کہوں توڑے پروار دے بچارڈا چگڑا کلیشتی جی کہنے رہنہ نارے مہراج بھی کار پرکاش نے جی پر پھر برکت نہیں پہن دی جی آئین ہندہ میں کہا یہ کوک کر دی ہیں پھر سیٹھی ہیں بائیدیاں نے یہاں گند جاہو بار دیں روز یہ تاہن مجھے پاپھا ساری مہراج کمرچ ہواڑ جاندی ہے یہ توف دینے مہراج میں کیا توسی نرادری کرن لگے پہنے ہو مہراج سچے پاشا سروپ دی نہ ٹائم سر پرکاش ہے نہ ٹائم سر سوکاسن ہے نہ کوئی طوبتی ہے نہ کوئی جو دیتے چاجدہ رمالہ پاؤنا مینگنا پہنیاں ہندیاں کہیں جگہ دیتے پھر گرو گران سیف تو آپ کا کہنے میں نے مڑیا نہیں کچھ مہراج تاہ سارا کچھ دندے ہیں اور ساتھ گرو گران کہنے میں نے ٹائم بھی تا دو تھوڑا بہت کوڑ بیٹھو سیوہ کرو سوڑا پرکار دی سیوہ کا اللہ پنجھڑی سرابن کیتی ہے اے دے وچہ یہ تسی پوری سیوہ جنہ جنہ سروپ رکھے نے بڑیاں چانیاں لاؤکار دے اندر سونے اور مالے بدلو ٹانگ سر سیوہ کرو پھر میراج کہنے میں سب کچھ دے مانگا جنم مرن کٹ دوک پاپ جیو جانوے سو جیوے جنم تے مرن دے دوکھنے نہ وہ کٹے جاندے نہیں جیوہ گرو گران سی میراج نوں جان لیندہ بانی پڑھ لیندہ بھرمہ آدک سر برند تائیں استطر رہے بھرمہ آدک سارے دیو تے بھی مہارا سچے پاس شادی استطی کردے نے ایک کبھی جی ویسے ہی نہیں لیکھ رہے کہ تے ہوں ہی اکھاں بھی استطی کردے سچ مچ ہی استطی کردے ہن اوہ نجکر پوش میں وشنو گرانت پڑھلا دھرے اپنے کر کاملا میں چھ وشنو جی پھول لے کے نام گرو گرانت سیو نوں آکے متھا ٹیک دینے ہر روج سری حرمندر صاحب بھی ٹیک دینے ایتھے بھی ٹیک دینے اوہ جی ڈے نے سارے دیو تے گرو گرانت سیو نوں ہی متھا ٹیک دے ہن مہ پیرتھ دگئی شیش سار درنے ایسے ترتی دے ہوتے جننے تیو تھنے اٹھا ہٹھ پھر جی ڈے چارے پاسے جننے بھی ایشور بنے ہوئے نے پانچ تائیسے پرکار شیش جیڈا ناغ ہے سارد ساردہ جڑی ہے ایسے پرکار نارد منی آدک سارے جی ڈے دیو تے نے استط کردے ہن شیری بچنا امرت سار ورگ اگ سبٹ میں سو جڑے نے چارے پاسے ترتی نوں سنبالن باڑے ہندے نیک اوہی ستگرو مارا سچے پاشا دے امرت روپی بچنا نوں اوچارن کردے ہن موک اروہن پرگٹ گرا آگ خندنے تے جلی گرا بانی آگ پاپاں دے خندن باڑی موک اروہن اروہن ہندہ اوپر نوں چڑنا موکتی والنوں انتی دن دی ہے گروانی جیڑا بھی گروانی دا پاٹ کری جاوے کری جاوے کری جاوے کری جاوے اے پھر پتہ لگ دا پاٹ کرندہ کے نالاب ہے اوہ دوک دردر سنتا پاپ بل دنڈنے اے پاپا نوں سارے نوں دنڈ دین باڑی پاو ناس کرن باڑی جاڑی بانی ہیں دوش جنہیں پاپ نے کیتے ہوئے دلدر نے سنتاپ نے پاپ نے اے گروانی سارا کو جی ناس کر دیا پر گل ہے نشچے نال سدھ گربانی پڑھن دے جاس صدنا شری گرو گرانت صاحب گرا اللہ پہے گرو گرانت صاحب مہارا سچے پاشا شروپ ہے گربانی اس کردے بچ ہے پڑی جاندی جس کردے چا کیرتن ہندہ ہے کتھا ہندی ہے یہاں پیار صدکار نڑ کئی کرامیچ مہارای دا پرکاش ہے وہ سویڑے سارے اٹھ دینے اٹھ کے آسا دی بار دا کیرتن کردے مہارای دا یوری بچ پاٹ کردے نے ایک پاٹ سیج دا پوگ مینے بعد پاوندے نے سنگران وارے دینے بھی سیوا کردے نے اکے پچھے بھی رہ راس بھی پڑھ دینے کوڑیں پورا خیال رکھ دینے مہارای دا اس کردے بچ پھر باہر دی کرپا ہندی ہے پون پون شری گور گیا نتیان جاپ جاپ اے میرے کردے جو گرو گراندھ سیج مہارا دا شروع ہے اس کردے جو جتھے پورن سیوا ہندی مہارا جی دی وہ تھے گرو دا گیا نتیان جاپ تاپ جاپ سب کچھ پرابت ہندا ہے سو بے کونٹ پرتاب تہاں چھن ناتے وہ تھے بے کونٹ وار گا پرتاب بن جاندہ ہے چھن مہتر بھی وہ ٹول دا نہیں جتھے گرو گراندھ سیج دی سیوا ہندی جیس کردے بچ ایسے ایسے کاروی پہے نے جیڑے تب پاوریاں تھلے ہی پرکاش کردے نے ایسے کاروی پہے نے جیڑے کہنے سب تو چھوٹا کمرہ ایسے بھی نے جیڑے بہت بڑا حال ہندہ کردہ ہم سجا کے اچھی طرح ایک سنگھ نے اپنے کرے پال کی سونے دی بنایی کلکتے بڑا بڑا حال ہونے کہنا سب تو بڑا کمرہ گرو گراندھ سیج باست ہونا چاہیدہ اپنے کردہ پھر انہوں دکھایا جا کے میں انہوں بڑے سالان دی گلہ ہے تو اس وقت کہنے لگیا دیکھو آہا سونے دی پال کیسی بڑھائی مہرہا انہیں میں انہوں مہرہ دیتی ہے پھر کہنے دیکھو آہا گرو گراندھ سیجا سکھا سناڑا کمرہ دکھایا واقعی جنہیں سچ گھنڈ ہوں نے انہا سجایا سی وہ کمرہ انہی سیوا ایسی لگیا اندر تا ایک پتہ لگ دا کہ یہ پاتشاہ دا اس تھان ہے ایسی لاؤن دا پاوے نہیں انہا کہ گرو گراندھ ساں اٹھانا لگ دی جاں گرمی دا پاو پر ایک چیز ہے کہ جیڑی وہ چیز درسانی ہے کہ پاتشاہ دے جو لچھنے ہو کتھو آنگے پھر یہاں تا کل کوئی کہے گا بھی چاور دی ہوں لوڑنی ہو پہلنا دساں سروپاں لوڑ سی کئی بندے تا انہیں ان جان ہوں دے نیک کہیں دا پیج اگر چاور کر دے تاں کر دے بھی مکھیاں نا بے نا یہ انہاں ہم نہیں پتا کہیاں تا ہے جہاں کئی وقت پرشن کر دے بھی سنکے دمال ہی خراب ہو جاندہ میرا بھی انہاں سکھ دے کارجنم لے کہ انہاں نہیں پتا کہ چبرشتر تخد مالک نے کوئی کہنا چاند نہیں تاں لہو دے نہیں اتھے مٹی نہ ڈک گے جاں کوئی جان برنائیں کر دے آو نہ کر دے بہتے لوگ ہیں تا گیان ہی نہیں ہندہ بیا کیوں ہندہ او کیوں ہندہ اے کیوں سارا زندہ مائچ فسے رہنا کما تندیا چاہ پانی پی لیا گلہ مار لیا کچھ رہیں دی کھون دی کسرا ٹی وی نے کرتی اخوارہ نے کرتی جے کہتے اے پوتھیاں پڑھوں گرو گرن سیف دی سیوہ بارے پاونا بارے تاں گیان ہو سکدہ لوگ سبسامپدرید صد رما نیجگھکر کرے جتے گرو گرن سیوہ بارے پرکاش ہے جگھ کرتے پچھ ہیں پیر اسے پاٹ ہوندہ ہے میرے آئی دے توڑے کیرتن ہوندہ ہے سیرے بانی دے پوا سارا دن شامنوں سے رات نوں سکھا سندی سے آہ تاں گھ سیرہ ہوندی جتے اوٹھے سارا کوئی ردیاں سدھیاں رماتو پاو لچمی لچمی اوٹھے اپنا کاربنا لیندی ہے جتھے بھی گروہ گراند سے دی سیوہ ایتھے ہونے انگی سیوہ سنگت کر دی ہے کوئی انتہاں لچمی دا ہے دوڑا دا دکھ دی پر جنی مارجی مہاراج کانے لچمی آئی جتھے بھی سیوہ مہاراج بھی ہونی ہے اوٹھے ردیاں سدھیاں لچمی خرید پرکار دے سوکھ اند جیڑے کارچ گروہ گراند سے دی سیوہ ہوئے گی وہ تھے یہ جاں بکشیاں آپ ہی گھرنگے جیڑی بانی کوئی باہر لی ہے جیڑی مات نو مندی کر دی ہے اونو نہ پڑھو سدگروہ بھی نہ ہو کچھی ہے بانی بانی تا کچھی سدگروہ باجوں کیس کر کے سدگروہ تو بینہ جیڑی بھی کچھی بانی ہے کوئی نہ پڑھو سوائے گروہ گراند سے دی بانی تو یہ یقین کرو سچے پاس شاتے کے باقی عمر تمہی بانی ہے کسے بانی چینہ راس نہیں کیونکہ اس گلدہ ایک واری ہے ہویا بابا ارنام سنگھ جی رام پر کھیڑے وارے سچ کھنڈ واسی ماں پر شراعت نو بیٹھے اپنی سمات دیچے تاں کہیں میں خیارہ بسترہ ایک رکھے ہونڈا سی کوڑ کھا سننا نے انہوں سی ہتھ لاؤن دیں دے کہیں اے نہیں بھی شونہ ہے اے رات نو میں کہیں اے بسترہ کڑے رکھیا میں کئی وارے دیکھیا کہنے کڑے کوئی آ جاندہ ملن پھر ہو دے واسطہ بھی شایدہ میں کہیں جی کون کہیں دے رات نو آ جاندے کئی وارے کہنے تین چار دن ہوگے بسیسٹمونی جی ملن آگے ساننو بسیسٹمونی رام چندر جی نے گروہ ہوئے نے